سالوں سے تارک مہتا کا الٹا چسمہ فینس کا منورنجن کر رہا ہے اس شو میں دلیب جو سی منمندتہ سیلیش لوڑا جیسے نہ جانے کتنے سٹار فینس کے فیوریٹ ہو گئے ہیں ہر کردار کی اپنی ایک الگ پہچان ہے شو کا ایک کریکٹر دیابین یادگار کریکٹرز میں سے ایک ہے حالانکہ پچھلے تین سالوں سے فینس دیابین کو سکرین پر دیکھ نہیں پا رہے ہیں شو میں دیابین کا کردار نبھانے والی ایکٹرز دیسا وکانی تین سالوں سے سو سے باہر ہیں دیسا نے ستمبر 2017 میں میٹینریٹی بریکٹ لیا تھا جس کے بعد وہ شو میں واپس نہیں آئی ہیں بس ایک بار ایک اپیشوڈ کے لیے انہوں نے کیمیو جاری کیا تھا ہی ماں ماتا جی سے لے کر ٹپو کے پاپا تک فینس دیسا کی ہر چیز کو کافی مس کر رہے ہیں شو میں کئی بار دیسا کو ریپلیس کرنے کی خبر بھی آئی لیکن سب مہج افوار رہی ایسی ریپورٹ بھی آئی تھی کہ میکرز نے دیابین کے رول کے لیے ایکٹرز سرچ کر لی تھی لیکن کوئی بھی دیابین کے مابڈنڈوں پر پورا نہیں اتر پائے لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ دیابین شو میں ساید واپس لوٹ کر ہی نہیں آئیں گی اور انہیں ریپلیس کیا جائے گا دوستو آپ کو بتا دیں کہ دیابین یعنی کی دیسا کی جگہ پر راکھی ویجان کرنا چاہتی ہیں دیابین کا رول ٹائمز آف انڈیا سے باتچیت میں راکھی نے کہا کہ کوئی بھی دیابین نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ایک آئیکونک ہیں لیکن چانس دینا چاہیے میں وہ کریکٹر کرنا پسند کروں گی میں اپنے اپنے فینس کو پھر سے حسانہ پسند کروں گی خیر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ میکرز کیا اس آپشن پر ویچار کریں گے اور اگر ایسا ہوا تو کیا فینس راکھی کو دیابین کے رول میں ایکسپٹ کر پائیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ راکھی نے ہم پانچ میں سویٹی بن کر فینس کو کافی انٹرٹین کیا تھا اپنی رائے ہمیں کمنٹ پر جرور بتائیں اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دعوائیں تاکہ ایسی ہی انٹریسٹنگ نیوز آپ کو ملتی رہے